ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سیڈی سے کیسے آپ وینڈو ٹین پرو کو انسٹال کر سکتے ہیں گائز اس ویڈیو میں میں وینڈو ٹین کو جو ہوتی ہے دوستو اسے سیڈی ڈرائیو سے ڈال کے دکھاؤں گا جیسے کہ آپ کے پاس ایک بوٹیبل سیڈی ڈرائیو ہونا چاہیے اور اس کو آپ اپنے جو رائٹر ہوتا ہے کمپیٹر کو اون کر کے اس کو باہر نکال کے اس میں ڈال دینا ہے آپ کا پی سی اس دوران بند ہونا چاہیے اور دوستو اس پر جیسے آپ پی سی کو اپن کرتے ہو تو آپ کو بوٹ کے جو اپسن ہوتے ہیں ان پر جانا ہے کافی اس میں بوٹ کا اپسن دوستو ایپ ٹو سے کھل جاتا ہے کسی میں ایپ ٹویل سے کھلتا ہے اور دوستو یہ گلیس کا کمپیوٹر ہے تو اس میں پہلے میر کو ایس کر بٹن دبانا پڑا اس کے بعد دوستو یہاں پر یہ اپسن آیا یہاں پر ایپ نائن دبا کر ہمارا جو ڈرائیو ہے جس ڈرائیو سے ہم ڈالنا چاہتے ہیں اس کو اپسن اپن ہو جاتا ہے جیسے ہی یہاں پر میں کوئی سیڈی ڈرائیو سے ڈالنی ہے تو میں سیڈی ڈرائیو پر یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پر ایسا آتے ہی آپ کوئی بھی اینکی پریس کرنی ہے جیسے آپ اینکی پریس کرتے ہیں تو جو آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں دوستو وینڈو کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے وہ چلنے لگتا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری وینڈو ہے وہ جنریشن 2 کی ہے یہاں پر سیدھا سیدھا یہاں پر نیچے لکھ ہوا آرہا ہے اس کے بعد یہاں پر کچھ ایسا اوپسن ملتا ہے تو ہم کو نیکسٹ کر دینا ہے یہاں سے انسٹال ناؤ کر دینا ہے جیسے ہم انسٹال ناؤ کرتے ہیں تو ہمارا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو بھائیس اسے کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اس سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری وینڈو 10 پرو ہے ایک پرو ایکٹیویٹ ہے تو دوستو یہاں پر پرو ایکٹیویٹ میں یہاں پر ڈالوں گا یہاں نیکسٹ کر دینا ہے آپ کو جیسے ہی آپ یہاں پر نیکسٹ کرتے ہیں تو کچھ آپ کو آگے ایسا اپسن ملتا ہے اس پر یہاں پر ٹک کر کے آپ کو یہاں سے بھی نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پر دوستو ہمیں دو اپسن ملتے ہیں جس میں ہمیں نیچے والے کو سلیکٹ کرنا ہے اور نیچے والے میں جس بھی ڈس میں ڈالنا چاہتے ہیں پہلے اس کو فورمیٹ کر دینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو فورمیٹ کر کے بھی دکھا رہا ہوں اور دوستو فورمیٹ ہوتے ہی یہاں سے ہمیں اس کو نیکسٹ کر دینا ہے جیسے ہی گئیس یہاں پر نیکسٹ کا اوپشن ملتا ہے تو اس کو نیکسٹ ہمیں یہاں سے کر دینا ہے اس کے بعد دوستو جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے وہ یہاں پر کافی ٹائم لگتا ہے کافی چالیس منٹ تک یہاں پر لگ جاتا ہے تو میں دوستو آپ کو یہاں پر کاٹ کے دکھا رہا ہوں جس سے کہ آپ کا ٹائم بس سکے تو گئیس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری وینڈو کا پروسیس ہے وہ لگ بگ یہاں پر کمپلیٹ ہم نے کر دیا ہے جو کہ یہاں پر یہ دوستو 0 سے 100% ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹائم اس میں ہی لگتا ہے اس لیے یہاں سے میں نے جو ٹائم تھا دوستو یہاں کاٹ دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم بچ سگی تو دوستو اس دوران ہمارا کمپیوٹر دو سے چار بار بند ہوگا اور اپنی آپ ہی ہوئے گا تو آپ کو اس میں کچھ بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے بس دوستو آپ کو بیٹھ کے انتجار کرنا ہے اب جیسے یہاں پر آپ کا کمپیوٹر ریسٹارٹ ہوتا ہے اس کے دوران جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دو سے چار بار بند ہوگا اور اپن ہوگا تو یہاں پر اس کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اپنا اس کو پورا کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کمپیوٹر بند ہو کے اپن ہوا ہے اور یہاں پر یہ اپنا جو سیٹ اپ ہوتا ہے سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو چالو کر رہا ہے آگے کی جانگاری سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دوالے جیسے کہ ہماری ایسی ٹیک ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو بھائی چلیے میں آپ کو آگے کی جانگاری دیتا ہوں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے گیٹنگ ڈوائس ریڈی کا اپسن اوپن ہو گیا ہے یہاں پر کمپیوٹر جو ہمارا ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے دوستو اس کے لیے آپ کو کچھ ویٹ کرنا ہوتا ہے لگ بک دوستو آپ کی وینڈو انسٹال ہونے کے دوران آپ کیا دوستو ایک گھنٹہ تک لگ جاتا ہے تو بھائی اس میں آپ کو ہی جو سٹیپ ہوتی ہے میں اس میں ساری سٹیپ آپ کو یہاں سٹیپ تو سٹیپ سب کچھ بتایا ہے جو کی سیلڈ ڈرائیو سے وینڈو انسٹال کیسے کرتے ہیں اس بارے میں اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دوستو یہاں پر جو اوپسن ہوتا ہے وہ ہمارا کافی کئی بار ہمارا جو کمپیوٹر بند ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے وہ سب کچھ ریڈی ہو جاتا ہے جیسے گی آپ کا کمپیوٹر آپ کو کچھ سٹیپ بتاتا ہے اس میں آپ کو اپنا پاسورٹ جیسے اپنا نام وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے جیسے گی یہاں پر آپ کو کے بعد آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے کچھ ٹائم لیتا ہے جیسے مومنٹ بول رہا ہے کمپیوٹر آپ کو ہی خود ہی بتا دیتا ہے کہ کتنا ٹائم لے گا تو گائی یہاں پر جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنے پی سی کا اگر آپ نام ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے پی سی پر کوئی بھی پاسورٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں دوستو میں یہاں پر پاسورٹ نہیں لگاؤں گا بس میں یہاں پر اپنا نام ہی ڈال دیتا ہوں جیسے کی میں یہاں پر آپ اپنا نام اور پاسورٹ ڈال لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کو نیکسٹ کر دینا ہے آپ بینہ پاسورٹ کے بھی نیکسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر پھر آپ کا کمپیوٹر پر یہ کنٹرولہ کا اپسن آتا ہے آپ اس کو نوٹ ناو بھی کر سکتے ہیں اور اسے آپ یوج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر جسٹ اے مومنٹ آپ کا کمپیوٹر بتا دیتا ہے اور آپ کا یہاں سے کمپیوٹر جو ہوتا ہے دوستو وہ تیار ہونے لگتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا کمپیوٹر نے ہائے بول دیا ہے یہاں پر we are happy your hair بھی بول دیا ہے تو یہاں پر آپ کا کمپیوٹر آپ کا کچھ سٹیپ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو وینڈو ہے وہ یہاں پر ریڈی ہونے والی ہے اب گئیس یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر getting thing ready بھی اس کے بعد کچھ ایسے اوپشن دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی آپ کا جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ اوٹومیٹک بتاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ کا کمپیوٹر اوپن ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر لیسٹ اے اسٹارٹ آپ کا کمپیوٹر یہاں پر دکھا دیتا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کی جو وینڈو ہے وہ پوری طریقے سے انسٹال ہو گئی ہے اب گئی میں آپ کو اس میں بتانے والا ہوں کہ جو آپ کے جو کرنا ہے کس کچھ software ہوتے یا آپ کے جو ویرہ ه通ی ہے جو یہاں پر باہر نکالنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پر ڈک کر کے اپلائی کر دینا ہے اور اوکے کردینا ہے اب آپ کہاں پر کہا اس دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا کمپیوٹر ہے وہ پوری طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر آپ کا پی ایسی کا بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو جو ہمارے ہوتے ہیں وہ میرے اس میں ہی ڈسک میں ہی پڑے ہے جو ہماری ہر ڈکس ہوتی ہے دوستو اس میں ہی میں نے ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں پر ایک سوپٹوئیر ڈال کے دکھاتا ہوں اگر آپ کا ہی سوپٹوئیر نہیں ہے تو آپ اسے گوگل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کی اب یہاں پر میں کسی سوپٹوئیر کو ایک کو سیلیکٹ کر کے آپ کو ڈال کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں نے VLC کا جو سوپٹوئیر ہوتا ہے اس کو اپن کر لیا ہے یہاں پر کچھ اپ کو ایسے سٹیپ مانگتا ہے تو آپ کو اس پر اوکے کرنا ہے پھر یہاں پر نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کے بعد انسٹول ناؤ کر دینا ہے تو گائیس آپ کا جو کمپیٹر کا جو پی سی ہوتا ہے اس میں دوستو جو سوپٹوئیر ہوتے ہیں وہ ڈلنے لگتے ہیں اس میں اب گائیس یہاں پر کچھ وقت اس میں بھی آپ کا لگ جاتا ہے جو کی آپ کا پھر یہ پوری طریقے سے اوپن ہو جاتا ہے تو آئی ہو دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ کو اسے فنس کر دینا ہے